بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج انشاءاللہ ہم سورہ نمبر ایک سبارہ سورہ الاخلاص جو ہے اس کی دلاوت اور تفسیر کریں گے اور یہ سورت تمام مسلمانوں کی سب سے پسندیدہ سورتوں میں سے ایک ہے بلکہ میرے حال میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور اکثریت مسلمان نماز میں صرف صرف یہی سورت پڑھتے ہیں فاتحہ سورہ فاتحہ کے بعد اور اس کے پسندیدہ ہونے کی بہت سی وجہات ہیں اس پر ہم بات کریں گے تو تین چیزیں ہم نے انشاءاللہ اس میں دیکھنی ہے پہلی تو یہ کہ یہ سورت نازل کیوں ہوئی کیا وجہ تھی اس کے نزول کی دوسری چیز یہ کہ ہم اسے اتنا پسند کیوں کرتے ہیں مسلمانوں میں اس کی اتنی محبت کیوں پائی جاتی ہے اور اتنے زیادہ اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے اور تیسرا یہ کہ اس میں کیا خاص پیغام ہے اور کیا خصوصیت ہے اور چودہ سو سال پہلے اس کی کیا اہمیت تھی اور آج کل کے زمانے میں کیا اہمیت ہے اور آج کل کے دور میں یہ زیادہ اہم کیوں ہے نسبتاً چودہ سو سال پہلے کے خاص طور پر جب ہم نے اسلام کا پیغام آگے پہنچانا ہے اور تبلیغ کرنی ہے تو اس میں اس سورت کو ایک بہت اہم مقام حاصل ہے اور جب ہم اس کی تفسیر کریں گے تو آپ جانیں گے کہ یہ کیوں اس قدر اہمیت رکھتی ہے اسلام کی تبلیغ اور اشارت دین کے معاملے میں سب سے پہلے تو یہ بات کی جائے کہ یہ سورت جو ہوئی اس کے نازل ہونے کا پس منظر کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی اشارت شروع کی اور دین کا پیغام دینا شروع کیا تو مکی دور کے اولین سالوں میں یہ سورت نازل ہوئی اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش اور باقی جو لوگ تھے عرب وہ سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو قریش یہ کہتے تھے کہ اپنے خدا کا اپنے رب کا نسب بیان کرو قریش کے ہاں ہر ایک کا کوئی نسب ہوتا تھا اور ان کے جو دیوی دیوتاؤں تھے ان کا بھی نسب سے دیوی دیوتاؤں کے ماں باپ ہوتے تھے بہن بھائی ہوتے تھے بچے ہوتے تھے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے اس کے علاوہ یہود کو جب پتا چلا کہ عربوں میں ایک نبی آئے اور یہود خاص طور پر مدینہ کے باہر آ کے اس لیے رکے سے کہ توریت کے اندر آج بھی آیات موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ مدینہ میں بسنے والے قبائل کے پاس آخری نبی آئیں گے جب ان کے ہواریوں پر اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے گا تو یہود کے دو بڑے سردار قاب بن اشرف اور خوائی بن اختب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب کیسا ہے حضرت انس نے بھی بیان کیا ہے کہ خیبر کے یہود آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی کہنے لگے اے ابو القاسم ابو القاسم کنیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بیٹے کا نام قاسم تھا جو کہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے اور سوال یہ کیا کہ اے ابو القاسم اللہ نے فرشتوں کو روشنی سے بنایا آدم کو کیچڑ سے مٹی سے بنایا ابلیس کو آگ کے شولے سے بنایا آسمان کو دھویں سے بنایا اور زمین کو پانی کی جھاگ سے بنایا یہ سب باتیں جو ہیں یہ قرآن کی نہیں ہیں یہ یہودیوں کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد پوچھ لیں کہ اب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا رب جو ہے وہ کیسا ہے ایک اور روایت میں زہا قطادہ اور مقاتل کہتے ہیں کہ یہود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا خدا کس چیز سے بنا ہے کیا وہ سونے سے بنا ہے یا تانبے سے بنا ہے یا پیتل سے بنا ہے یا لوہے سے بنا ہے یا چاندی سے بنا ہے اور وہ کھاتا کیا ہے اور پیتا کیا ہے اور اس اللہ کی وراست دنیا میں کس کو ملے گی اور اس کے بعد کون دنیا کا وارث ہوگا یہ آخری دو سوال بڑے اہم ہے یہودیوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے اور تورات میں یہ بات لکھی ہے کئی جگہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اور اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے پہلوٹھی کے بچے ہیں سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے ہیں اور آج بھی آپ تورات میں اگر پرووربز میں باب نمبر بیاسی میں جائیں اور آیت نمبر چھے نکالیں تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہودی جو ہیں یہ خدا کی اولاد ہیں خدا کی طرح ہیں اور ان کا یہ تصور تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری طاقت ساری شان اور خلافت صرف اور صرف انہیں ملنی ہے دنیا میں اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیت ان کو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ اس بات کی نفی نہ کر دیں اور وہ جاننا چاہتے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس چیز کی تائید کریں گے یا مخالفت کریں گے اسی طرح ابن عباس فرماتے ہیں کہ نجران کے علاقے سے سات پادری آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا رب کیسا ہے اور کس چیز سے بنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کسی چیز سے نہیں بنا ان سب باتوں کی تناظر میں جب یہ سارے سوال اٹھائے جا رہے تھے اور لوگوں میں بڑا اشتیاق تھا کہ میں معلوم ہو یہ نیا مذہب کیا اور اس کا خدا کیسا ہے اللہ تعالی نے سورہ الاخلاص نازل کی جس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ اللہ کی ذات کیسی ہے اور کون ہے دوسری بات کہ ہم اس سورت سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں اور ایک ہمارے ہاں نسل در نسل ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں اس سورت کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں مسلم میں امام نے ہنبل نے بھی بیان کی ابو دعود میں بھی ہے نسائی میں ترمزی میں ابن ماجہ میں یعنی تمام بڑی کتب میں یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو سورت ہے یہ قرآن کے ایک تہائی کے برابر ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے قرآن مجید میں تین بڑے موضوعات ہیں ایک تو قصے اور کہانیاں بیان کیا گیا ہے دوسرا ہدایات دی گئی ہے ٹیچنگز ہیں بتایا گیا ہے اچھے اور بڑے کا فرق اور عامال کے بارے میں اور تیسرا اقائد ہیں اور اس صورت میں اقائد کو بہت ہی مختصر لیکن جامعہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے تو اگر آپ قرآن مجید کے موضوعات کو دیکھیں تو یہ صورت اس کے ایک تہائی موضوع کو بڑے اختصار سے بیان کر رہی ہے اور پھر یہ بھی روایت ہے جس نے تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھی تو اس کو اتنا ہی سواب ہے جتنا پورا قرآن پڑھنے کا سواب ہے اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو روانہ کیا جنگ کے سلسلے میں کچھ اور صحابہ کے ساتھ اور وہ جب وہاں گئے تو ہر نماز کے آخر میں جو بھی وہ صورت پڑھتے اس کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے تو اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ تین پڑھ رہے تو اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتے اگلی رکعات میں پھر سورہ فاتحہ پڑھتے اس کے بعد سورہ قرآش پڑھتے اور پھر سورہ اخلاص پڑھ دیتے جب وہ واپس آئے تو جو صحابہ ان کے ساتھ تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس بات کو بیان کیا کہ یہ تو ہر سورت کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجوایا ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے تھے تو انہوں نے کہا اس لیے کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرہو ان اللہ تعالی یحبہو اس کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے ایک اور واقعے میں ایک انساری صاحبی تھے جن کو مسجد قبا میں امام مقرر کیا گیا اب وہ کیا کرتے تھے وہ ہر سورت سے پہلے یہ پڑھتے تھے تو ان کا طریقہ کیا تھا کہ سورہ فاتح پڑھی اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھی اور پھر کوئی اور سورت پڑھی اور وہ یہی سلسلہ جالی رکھتے تھے اور جو ان کے مقتدی سے انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا اور کہا کہ آپ ہر دفعہ اس کو کیوں دھوراتے باقی سورتوں کے ساتھ بھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بہت پسند ہے مجھے اس سے محبت ہے میں اس لیے کرتا ہوں اگر تم لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے تو کوئی اور امام رکھ لو تو انہوں نے کہا نہیں ہم امام تو کوئی اور نہیں رکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جا کے بات کی کہ یہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبکا ایہا ادخل کل جنہ اس کی یعنی سورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر گئی اب ظاہر ہے کہ ان سب باتوں کے بعد مسلمانوں کے ہاں صحابہ کے ہاں جو تابعین تابعین تھے سب کے ہاں یہ رواج ہو گیا کہ وہ سورہ اخلاص کو بہت پڑھتے تھے لیکن ہم لوگوں سے ایک غلطی ہوئی ہم لوگوں سے غلطی یہ ہوئی کہ اس زمانے میں پہنچتے پہنچتے سورہ اخلاص کو پڑھتے پڑھتے صرف سورہ اخلاص کو ہی پڑھنا شروع کر دیا باقی تمام قرآن کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا اب روایت یہ بن گیا کہ اکثر مسلمان نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں اور کوئی اور سورت نہیں پڑھتے اور باقی قرآن سے ہم دور ہو گئے ہیں اب آپ دیکھیں وہ جو دو حدیث آپ کو بتائیں صحابہ کی جو ایک صحابی مسجد قبہ میں امام تھے اور دوسری جو سفر پہ گئی تھے ان سب کے ہاں یہ تھا کہ وہ سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے اور ساتھ دوسری سورتوں بھی پڑھتے تھے یا پہلے یا آخر میں اور اس میں کوئی برائی نہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اس معاملے میں ہمارے ہاں یہ سوچ پیدا ہوگی کہ اگر سورہ اخلاص پڑھ لی تو کوئی اور سورت ساتھ نہ پڑھی جائے اور پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سورتوں کو ایک ترتیب میں پڑھنا چاہیے مثلا اگر آپ نے سورہ قریش پڑھی ہے تو اس کے بعد سورہ فیل نہ پڑھی ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے آتی ہیں اگر ہم ایسا کرنا بھی چاہیں تو میرے حال میں قرآن کی تقریبا ساری سورتیں سوائے معوذتین کے قلعہ حضب رب الفلق اور قلعہ حضب رب الناس کے سورہ اخلاص سے پہلے آتی ہیں تو آپ کوئی بھی سورت پڑھ لیں اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں اور اگلی رکعت میں بھی ایسا ہی کر لیں اور اگر آپ نے معوذتین پڑھنی ہے تو پہلے سورہ اخلاص پڑھ لیں اس کے بعد معوذتین پڑھ لیں لیکن ترتیب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے اور ان دو حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لازم نہیں کہ آپ ترتیب میں ہی سورتوں کو پڑھیں اب تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ اس سورت میں کیا خاصیت ہے اور اس کی آج کل کے زمانے میں کیا اہمیت ہے اور میری نظر میں آج کل کے زمانے میں سورہ اخلاص بہت اہم ہے اس زمانے کی نسبت مسلمانوں کے لئے اس زمانے میں تو یہ غیر مسلموں کے لئے اہم تھی آج اس کی اہمیت غیر مسلموں کے لئے بھی ہے لیکن غیر مسلموں سے بڑھ کے اس کی اہمیت مسلمانوں کے لیے ہے ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے تو اس کے لیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد دو الفاظ یہاں استعمال ہوئے اللہ اور اَحَد اور ان دونوں کی اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے لفظ اللہ جو علماء ہیں مفسرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ لفظ الہ سے نکلا ہے اور جتنے بھی آپ کو غیر مسلم علماء ملیں گے اور محققین ملیں گے عربی زبان کے قرآن کے وہ سب اس پہ متفق ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ الہ سے نکلا ہے تو لفظ الہ جو ہے اس کا مطلب ہے معبود اور جب اس کے ساتھ ال لگا دیا گیا جیسے ہم کہتے ہیں نا رحمان اور الرحمان تو وہ کہتے ہیں جب الہ کے ساتھ ال لگا دیا گیا تو یہ ال الہ اللہ بن گیا اب مجھے اس بات پہ کافی حیرت ہوئی کہ مسلمانوں اور عربوں کے ہاں تو دو مختلف آرہ پائی جاتی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ لفظ الہ سے نکلا ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں اللہ کا لفظ بزاتے خود الگ لفظ ہے جو غیر مسلم ہیں وہ کیوں متفق ہیں اس پہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ الہ جو ہے یہ تورات اور زبور میں پایا جاتا ہے اور یہ عبرانی زبان میں بھی ہیں تو ان کے لیے یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اس چیز کو ثابت کیا جائے کہ اللہ کا لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان کے الہ سے نکلا ہے اور اللہ کا لفظ ایک نیا لفظ ہے اور اصل لفظ الہ تھا جو کہ ان کے خیال میں سب سے پہلا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا گیا لیکن جو لوگ عربی اور اس کی گرامر کو سمجھتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ کا لفظ ایک الگ لفظ ہے اور اللفظ الہ سے نہیں نکلا اور اس کی وہ دو وجوہات پیان کرتے ہیں اور میں ان دونوں سے کافی متفق ہوں پہلی وجہ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جس لفظ کے ساتھ بھی ال لگ جائے جس طرح رحمان ہے تو الرحمان ہو جائے تو اس نام کو جب آپ پکارتے ہیں تو آپ ساتھ میں سے ال ہٹا دیتے ہیں مثلا رحمان جب الرحمان ہوتا ہے تو آپ اس کو پکارتے وقت یا الرحمان نہیں کہتے اے کہتے ہیں یا رحمان اسی طرح رحم ہے اس سے الرحم ہے تو آپ جب بلاتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے یا الرحیم لیکن اللہ کو جب آپ بلاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ الالہ سے اللہ بنا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں یا الہ یا اللہ نہ کہتے ہیں تو یہ ایک بہت بنیادی ذابطہ ہے عربی زبان کا اس کے لحاظ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے جو نام استعمال کیا جا رہا ہے وہ برزات خود ایک نام ہے جس کو جامد کہتے ہیں عربی میں یا وہ کسی اور نام سے نکلا ہے جس کو مشتق کہتے ہیں تو اس لحاظ سے جو لفظ اللہ ہے وہ جامد ہے مشتق نہیں ہے اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر الہ کے ساتھ ال لگا دیا جائے تو پھر اس نام کو تھوڑا ہلکا کر کے آپ ادا کریں مثلا آپ رحمان کے ساتھ ال لگاتے ہیں تو پھر آپ ال رحمان نہیں کہتے ہیں آپ کہتے ہیں الرحمان آپ رحیم کے ساتھ ال لگاتے ہیں تو آپ ال رحیم نہیں کہتے ہیں آپ کہتے ہیں الرحیم تو الہ کے ساتھ جب آپ ال لگائیں تو آپ کہیں گے ال الہ لیکن ہم کہتے ہیں اللہ تو لام پہ شد ہے اور یہ بھی یہ بیان کرتا ہے کہ یہ الالہ کا مرکب نہیں ورنہ ہم الالہ کہتے ہیں ہلکا سا اس کو جو لام ہے پہلے والا اس کو ہم ڈراب کر دیتے یا چھوڑ دیتے یا اس کو ہلکا کر دیتے لیکن چونکہ ہم اللہ کہتے ہیں اس کے اندر وزن پیدا کرتے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ یہ لفظ بتاتے خود ایک لفظ ہے اب دوسرا لفظ اور بہت اہم لفظ احد کل ہو اللہ احد جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی تو آپ یوں سمجھے کہ پورے جزیرہ تل عرب میں کھلبلی مچ گئے عربوں کے ہاں چاہے وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے یا وہ بدپرست تھے وہ سب کے سب ایک دم چونک گئے وجہ کہ کبھی بھی عربی زبان میں نہ ماضی میں نہ حال میں اور نہ مستقبل میں لفظ احد کو کسی ایک ذات کے ساتھ منصوب کر کے استعمال کیا گیا ہے صرف اور صرف قرآن میں اس کو ایک وصف کے طور پہ پوزیٹیو سینس میں مصبت سینس میں اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ منصرک کر کے استعمال کیا گیا ہے عربی زبان میں احد عام طور پہ استعمال ہوتا ہے ایک منفی طریقے میں مثلا یہ کہنا لئی سا احد کہ کوئی ایک بھی نہیں ہے یا اضافے کے طور پہ احدکم تم میں سے کوئی ایک بھی لیکن صرف اپنے طور پہ کسی ذات کے وصف کو بیان کرنے کے لیے اس کا کبھی پہلے استعمال نہ ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے کیونکہ احد سے مراد ہے کوئی ایسی چیز جس کی کوئی اور مثال نہ ہو لئی سا کمسل ہی شیعہ کوئی اور مثال ہی جس کی کوئی نہ ہو اور دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ ہو کوئی مثال مماثلت دی جا سکتی ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں یہ احد ہے کہ اس کی کوئی اور مثال ہے ہی نہیں اور عموماً عربی زبان میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایک کے لیے وہ واحد ہے جیسے واحد اسنین تھلاسہ ایک دو تین اور جس لفظ سے یہ نکلا ہے وہ ہے وحد واہو ہا اور دال اور وحد سے واحد جو ہے اسی میں سے وحدت الوجود آتی ہے یعنی وہ تصور کے اللہ کی ذات ہر چیز میں اور ہر چیز میں اللہ کی جھلک نظر آتی ہے ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے جسم سے اس کی ذات سے بنی ہے واہدت الوجود تو جب احد کہہ دیا گیا تو واہدت الوجود اور واحد کو بھی رد کر دیا گیا جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا ان تمام مذاہب کے لیے جہاں واہدت الوجود کا تصور پایا جاتا تھا یہودیوں عیسائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو اللہ الواحد کہا جاتا تھا احد نہیں کہا جاتا تھا کیونکہ عیسائیوں کے ہاں یہ سوچ سی کہ اللہ ایک ہے لیکن وہ ایک ایسے ہے ایسے ایک دو تین ہوتے ہیں وہ ایک ہے دوسرا اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ ہے اور تیسرا ان کے ساتھ روحِ قدس ہے اور یہودیوں میں بھی اسی طرح کے تصورات تھے ظاہر ہے جب یہودی اپنے آپ کو اللہ کے پہلوں ٹھیکے بچے اور اللہ کی طرح کا بیان کرتے تھے تو اس میں احد کا سیغہ تستعمال ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ خود اپنی مثال دے تھے کہ ہماری مثال اللہ کی طرح ہے اور حضرت عزیر کے بارے میں کہہ دے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں تو کل ہو اللہ احد نے سارے کے سارے تصورات جو اللہ کے بارے میں تھے وہ توڑ دیئے اور تمام مذاہب والے جو تھے انہوں نے اس لفظ پہ اعتراض کیا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت سخت لفظ استعمال کیا ہے اللہ السمد یہ لفظ قرآن میں کہیں اور استعمال نہیں ہوا صرف ایک زفعہ استعمال ہوا ہے اور اس صورت میں استعمال ہوا ہے اللہ السمد اب اس کا ترجمہ میں آپ کی اجازت سے شروع میں صرف یہ کروں گا کہ اللہ سمد ہے کیونکہ اس کو سمجھنا مشکل ہے یہ ایک بہت ہی وسی اور جامع لفظ ہے اور کچھ الفاظ بہت وسط رکھتے ہیں اور جمعیت رکھتے ہیں مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ کے پاس ایک انگریز آتا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ لفظ سورج کیا ہے تو آپ اس کو سمجھانے کے لکھیں گے یوجن کا رییکشن ہوتا ہے اور یہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے اور اصل میں یہ ایک ستارہ ہے اور بہت سے اور ستاروں کی طرح آسمان میں پائے جاتا ہے اور اس کے گرز زمین گول گول گھومتی ہے اور زمین کے ساتھ باقی سیارے بھی گھومتے ہیں اور یہ خود جو ہے کہکشاں میں گھوم رہا ہے دن کو نکلتا ہے رات کو غروب ہو جاتا ہے گرمیوں میں زیادہ عرصے کے لیے نکلتا ہے سردیوں میں کم گھنٹوں کے لیے نکلتا ہے یہ ساری باتیں ایک لفظ سورج میں بیان ہوتی ہیں تو جب یہ سب باتوں کو وہ بندہ سنے کا تو کہاں اچھا ہاں سمجھ گیا تو آپ اس چیز کو جسے ہم سن کہتے ہیں آپ اس کو سورج کہتے ہیں اسی طرح جو لفظ سمد ہے اس کے اندر بہت سے معانی پنہا ہے تو تین حروف ہیں اس میں سواد میم اور دال لیکن ان حروف کو جب آپ ملاتے ہیں اور ان کے اوپر آپ شد یا زبر یا زیر ڈال دیں یا پیش لگا دیں تو ان کے مطلب بدل جاتے ہیں مثلا عربی زبان کی یہ خوبصورتی ہے کہ تین حروف کو ملا کے ان کو تھوڑا سا مختلف طریقے سے ادا کیا جائے تو مطلب بالکل بدل جاتا ہے تو اگر آپ اس سمدو کہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی بلند مقام یا کسی چیز کا ارادہ کرنا قصد کرنا سطح مرتفع کو بھی اس سمدو کہتے ہیں اور اس سمدو سے مراد وہ شخص بھی ہے جو جنگ میں جائے اس کو کبھی بھوک اور پیاس نہ لگیں اور وہ سردار بھی ہے جس کی طرف ہر حاجات کی صورت میں رجوع کیا جائے کوئی بھی کام آپ کو ہو تو ایک ایسا سردار ہو جو اس کو حل کر دے اور آپ اس کی طرف جائیں تو اسے اس سمدو کہتے ہیں اگر اس سمدو کہیں میم کی اوپر بھی زبر لگا دیں تو ہر چیز کا بلند ترین حصہ اس سمدو ہوتا ہے اور وہ شخص جس سے اوپر کوئی نہ ہو مثلا ایک بادشاہ ہے اس سے اوپر کوئی نہیں ہے یا آپ کے وزیر عظم یہ صدر ہے اسے اوپر کوئی نہیں ہے تو وہ بھی اس سمدو ہو جائے گا اور کوئی ٹھوس چیز جس میں سے کچھ نہ نکلتا ہو اور کوئی اور چیز اس کے اندر داخل نہ ہو سکتی ہو اس کو بھی اس سمدو کہیں گے اگر اسے المسمدو کہیں تو اس سے مراد ایک ایسی ٹھوس چیز ہے جو بلکل مکمل ہے پرفیکٹ ہے فلولس ہے جس کے اندر کوئی بھی خامی نہیں ہے اور اگر المسمدو کہیں تو اس سے مراد وہ چیز ہے جس کی طرف جانے کا ارادہ کیا جائے کوئی ایسی چیز جس طرف جائے جائے اور اگر مراقب الفاظ بنائے مثلا بنا ان مسمدن تو اس کا مثلا بلند امارت سکائی سکرپ ہے اور بھئی تم مسمدن ہو تو وہ گھر جس کی طرف کسی بھی ضرورت کے لئے آپ کو جانا پڑے کوئی ایسا گھر آفیس بڑی بلڈنگ کہ آپ کے ہر مقصد وہاں جا کے حال ہو جائے اور اسی طرح اگر کہا جائے اسمدہ الیہ الامر تو اس کا مطلب ہے ایسا شخص جس کے سپورٹ کسی بھی معاملے کو پورے اعتماد کے ساتھ کیا جا سکتا ہوں اب ان سب چیزوں کو نظر میں رکھئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ کعب احبار حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عباس ابو وائل شفیق بن سلمہ حضرت ابو حریرہ ان سب نے جو بیان کیا ہے اسمد کا مطلب تو اس سے یہ نکلتا ہے سمد وہ ہے جس سے کوئی بالہ در نہ ہو جس سے بڑا کوئی نہ ہو جس کی سرداری مکمل ہو اور انتہا کو پہنچی ہو جس کی طرف لوگ کسی بھی بلا یا مسئیبت کے وقت مدد کے لئے رجوع کریں جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہو اور جو ہر معاملے میں کافی ہو اور اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہ ہو یہ آخری چیز بڑی اہم ہے وہ اللہ وہ ذات جس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہیں کسی درمیانی وسیلے کی ضرورت نہیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں اور یہ چیز کفار مکہ کے لئے یہودیوں کے لئے اور عیسائیوں کے لئے بہت اختلاف کا باعث بن گئی کیونکہ کفار مکہ تو کہتے تھے کہ اللہ سے رابطے کے لئے بتوں کا ہونا ضروری ہے عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور روحِ قدس کے بغیر آپ اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتے اور یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے علماء اور پیر اور بزرگ جو ہیں ان کے بغیر اللہ سے رابطہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ سارے کبھی وسیلہ بناتے تھے انبیاء کو کبھی وسیلہ بناتے تھے اپنے بزرگوں کو اور مذہبی لیڈروں کو اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق جو تھے اس کے یہ قائل نہیں تھے اور اللہ سمد میں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ وہ ہے کہ وہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے اور جب آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو تو آپ صرف اس کی طرف جاتے ہیں رستے میں کہیں نہیں رکھتے اور ایک اور اہم چیز جو آج کل کے زمانے میں بہت اہم ہے اس سمد سے مراد وہ ہے وہ ہستی ہے جو سب سے پہلی پائی جائے اور ہر چیز اس سے حاصل ہو وہ عبدی ہو اور باقی سب چیزیں اس کے بعد آئیں اور ہر چیز اپنے بقا کے لیے اس کے اوپر انحصار کریں اور یہ کانسپٹ آج کل کے دور میں اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ لوگ ہمیشہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کائنات بنانے والا اللہ ہے تو اللہ کو بنانے والا کون ہے اور اللہ سے پہلے کون تھا اور سورہ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کیا کہ اسلام کے لحاظ سے پوری کائنات سب نظام وقت زمان مکان ہر چیز کا ایک وقت آغاز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ تھی ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی اس کو کہتے ہیں کونسپٹ آف پرائیمری کاؤز اور ایٹرنل انڈیپینڈنٹ بینگ اور یہ چیز باقی مذاہب میں کبھی بھی اس وضاحت کے ساتھ پیش نہیں کی گئی تھی آیت نمبر تین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور یہ اس سوال کا جواب تھا جو قریش مکہ نے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور کہا تھا کما انسب لنا رب بکا آپ کے رب کا نسب کیا ہے کیونکہ قریش کے ہاں تو ہر دیوی دیوزہ کا نسب تھا ان کے ماں باپ بہن بھائی بچے بیویاں یہ سب تھی تو کہنے لگے کہ آپ جس رب کی بات کر رہے ہیں اللہ کی ذرا اس کا نسب بتا دیں ان کے بچے کون سے اور آپ کو یاد ہوگا عیسائیوں میں تو تصور ہے کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہودیوں میں تصور ہے کہ عزارہ السلام ان کے بیٹے ہیں لیکن یہودیوں میں یہ تصور بھی ہے کہ وہ بھی اللہ کے وارث ہیں اور اللہ کے بچوں کی طرح ہے اس کے بیٹوں کی طرح ہے اور تو رایت میں آج بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو جب لم یلد ولم یولد کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کا کوئی نسب نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ آہد ہے اس جیسا کوئی اور نہیں آپ اس کی مثال کسی اور کو نہیں دے سکتے اور اس کو کسی اور کے ساتھ ملا کے سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیز کو مکمل کر دیا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ وَنْ أَخَدْ اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے یہ جو لفظ ہے کفو اور کف اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی مماثلت رکھنے والا مشابہ تشبیح والا ہم رتبہ مساوی کوئی نظیر اور یہ عام طور پر دو چیزوں میں عرب استعمال کرتے تھے ایک تو شادی بیعہ کے معاملے میں تو آپ کے جو زوج ہے بیوی ہے شوہر ہے اس کے بارے میں کف کا لفظ استعمال ہوتا تھا کفو کا کہ وہ آپ کے ساتھ ہم رتبہ ہیں کمپیٹیبل ہیں اور دوسرا اگر آپ کا کوئی دشمن ہوتا تھا جو کہ آپ کی برابر کی ٹکرکہ ہوتا تھا تو اس کے لئے بھی لفظ کفو استعمال ہوتا تھا مثلا آج کل جیسے ہمارے پاس پہلوانی ریسلنگ اور باکسنگ کے مقابلے ہوتے ہیں تو اس میں انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہوتی ہیں وزن کے لحاظ کہتے ہیں لائٹ ویٹ ہیوی ویٹ ویلٹر ویٹ تو یہ جو ہے اس کو کفو کہیں گے کہ برابر کی ٹکر کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دینا اور بہتی دلچسپ بات ہے کہ عربوں نے اس چیز کو بہت پہلے بھاپ لیا تھا کہ جنگ اور شادی دونوں میں برابر کی ٹکر کا مقابلہ ہوتا ہے اور کہا کرتے تھے کہ شادی اپنے کف میں کرو کسی ایسے کے ساتھ شادی نہ کر بیٹھو جو آپ کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو برابر نہ ہو مساوی نہ ہو اور اس آہد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی مثال دی جائے اللہ کے ساتھ یا جس کی مشابہت کی جائے اللہ کے ساتھ اور یہاں پر اسلام نے ایک اور اصول واضح کر دیا جو آج تک قائم ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے وہ آہد ہے تو اس کی نہ تو کوئی تصویر بنائی جا سکتی ہے نہ بت بنایا جا سکتا ہے نہ اس کو کسی اور کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے اور باقی مذہب میں سارے مسائل یہی سے شروع ہوئے مثلا ایک بہت پرانا مذہب ہے ہندو مت ان کے ہاں تصور ہے ایک خدا کا اور اس خدا کا نام ہے ایشور اور آج بھی اگر آپ ایشور کے مندر میں جائیں تو وہاں کوئی بت نہیں کوئی تصویر نہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ ایشور جو ہے اس جیسا کوئی نہیں اور اس کی کوئی مثال نہیں آہد بھی ہے وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَنْ آہَدْ بھی ہے اس جیسا بھی کوئی نہیں لیکن پھر ہندووں میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ایشور کی خصوصیات تو اس کی مخلوق میں نظر آئیں گی اور اس کی مخلوق میں اس کا علم اس کی خلقت کی صلاحیت یہ سب چیزیں نظر آئیں گی تو انہوں نے اپنے ہاں پائیں جانے والے نیک لوگوں کو اللہ کا اوتار بنا دیا کہا کہ ان کے ہاں اللہ تعالی کی ذات کی جھلک نظر آتی ہے پھر ان کے بد بنانے شروع کر دیا پھر اللہ کی مخلوق میں انہوں نے دیکھا جو جو چیزیں ان کو ایسی نظر آئیں جو اللہ تعالی کی بہت عظیم و شان تخلیقات ہیں ان کو بھی انہوں نے اسی طرح سے اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ ملانا شروع کر دیا کہ اس میں ہمیں اللہ تعالی کی عظیم و شان ذات کی جھلک نظر آتی ہے تو کوئی بہت بڑا سامپ ہو یا کوئی بندر ہو یا کوئی ہاتھی ہو کوئی دریاں ہو کوئی پہاڑ ہو کوئی ندی نالہ ہو کوئی بہت بڑی چٹان ہو کوئی خوبصورت تخلیق ہو اللہ کی اس کو بھی خدا کی ذات کا مذہر سمجھ کے پوچھنا شروع کر دیا اور وہ ایک اللہ سے کہاں ایک اللہ آج پینتیس کروڑ سے زیادہ دیوی دیوتائیں اور اتار پائے جاتے ہیں اور ان کو وہ خدا سمجھ کر ان کے عبادت کرتے ہیں اس کے علاوہ باقی مذاہب میں آپ دیکھئے تو عیسائیت میں بھی یہی چیز پائے گی اور یہودیت میں بھی کہ انہوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو اور بہت نیک سالے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عقص سمجھا اور ان سے مذہب ماننی شروع کر دی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ساتھ نسبت دینی شروع کر دی عیسائیت میں عیسی اللہ السلام کو اور یہودیت میں عزیر اللہ السلام کو پھر انسانوں کی فطرت میں ایک اور چیز پائے جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں انتروپو مورفزم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو انسانی روپ میں ڈھال کے دیکھیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ کسے کہانیوں میں بھی آپ کو پرانے کسے کہانیوں میں ملے گا جی کہ ایک گھوڑا ہے اور وہ بات کر رہا ہے یا سامپ ہے وہ بول رہا ہے اور جانور باتیں کرتے نظر آتے ہیں جنگل ہے تو جنگل میں ایک بادشاہ ہے جس کا نام شیر ہے اور یہ سب چیزیں باقی مخلوقات کو انسانی روپ میں دیکھنے کی خواہش کا نظر ہے آج کل کے زمانے میں بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے آپ بچوں کے کارٹون دیکھیں تو آپ کے پاس وہ ڈانلڈ ڈاک اور ڈیفی ڈاک اور میکی ماوس بے تہاشا ایسے جانور ہیں جو انسانوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں گھروں میں رہتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں کشتی چلاتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور جن کے خاندان ہے ہماری طرح برزگیر پاک کوہند میں بادشاہوں راجاؤں کے ہاں یہ تصور تھا کہ وہ اپنے جانوروں کی شادیاں کرواتے تھے تو کبھی مرغے کی شادی ہو رہی ہے مرغی کے ساتھ کبھی ہاتھی کی شادی ہو رہی حانکہ ان جانوروں کو کوئی ایسا شوک نہیں ہے شادیاں کرنے کا لیکن یہ باقاعدہ ان کی باراتیں آ رہی ہیں مہندی لگ رہے ہیں زیور پہنایا جا رہا ہے تو یہ سب انتروپومورفزم ہے اور اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ بھی ہم اسی قسم کی عقیدت رکھتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کو انسانی روپ میں دیکھا جائے تو اللہ تعالی کے ساتھ بھی منصوب کیے گئے رشتے بیوی بچے دیوی دیوتائیں یہودیوں کا بھی آپ کو بتایا کہ ان کا یہ تصور ہے کہ وہ اللہ کی بچے ہیں بچوں کی طرح ہیں اور وہ پھر اللہ کی طرح ہیں کیونکہ اگر کہ جو بڑے اولیاء ہیں جو نیک و کار لوگ ہیں ان کے اندر اللہ تعالی کی ذات چھلکتی ہے لیکن سورہ اخلاص نے اس بات کو رات کر دیا خاص طور پر وَلَمْ يُكُلَّهُ قُفُ وَنْ اَحَد میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں اور ہم کبھی اس ذات کو سمجھ نہیں سکتے تو دو معاملات ایسے ہیں جن کو بہت واضح کیا گیا ہاں پہ نمبر ایک نمبر دو خالق مخلوق جیسا نہیں بلکہ کسی جیسا بھی نہیں وہ بالکل منفرد اور مختلف ہے اب ان دونوں کو میں مثال دے کے واضح کرتا ہوں نمبر ایک ہم اللہ تعالی کی ذات کو سمجھ نہیں سکتے اس کا آہاتہ نہیں کر سکتے مثال آپ کو دوں گا مچھلی کی مچھلیوں میں جو سب سے طاقتور اور بہترین مچھلی ہے جو کہ چالیس کروڑ سال سے سمندروں پہ راج کر رہی ہے اس کا نام ہے شارک شارک سے زیادہ بہترین سمندروں کے اندر پائی جانے والی اور زندہ رہنے والی مخلوق شاید ہی کوئی اور ہو اور شارک مچھلی جو ہے وہ چالیس کروڑ سال سے سمندر کے اندر حکمرانی کرنے کے باوجود آج بھی بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی جو میں اور آپ بڑے آسانی سے سمجھتے ہیں ایک چیز کی مثال دوں گا شیر و شائری میں اور آپ شائری کو سمجھتے ہیں چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے اس کو ہم لوریاں سناتے ہیں نرسری رائم سناتے ہیں ساتھ موسیقی لگائے ہیں تو ہم شائری سے گانے بناتے ہیں ان گانوں پہ ہم ناشتے ہیں جھونتے ہیں ان گانوں کے بڑے گہرے مانی ہوتے ہیں اس میں محبت کی باتیں ہیں دکھ کی باتیں ہیں مذہب کی باتیں ہیں حمد ہوتی ہے نات ہوتی ہے لیکن یہ چیز شارک مچھلی کبھی نہیں سمجھ سکتی یہ اور بات ہے کہ اس میں بہت سی صلاحیتیں ہیں مجھ سے اور آپ سے بہتر صلاحیتیں ہیں پانی میں رہنے کی لیکن وہ کبھی بھی شیر و شائری کو نہیں سمجھے گی کیونکہ اللہ نے اس کو وہ صلاحیت عطا ہی نہیں کی آپ کاغذ پہ شائری لکھ کے آگے شارک کے آگے رکھ دیں تو اس کو کسی صورت میں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے اس کی نظر میں کاغذ کاغذ ہی رہے گا تو اسی طرح اللہ تعالی کی ذات کو سمجھنے کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے کیونکہ وہ بہت اونچی ذات ہے اس کا مقام ہی کچھ اور ہے اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا کہ اس زندگی میں اور اس دنیا میں ہمیں وہ صلاحیت وہ نظر وہ عقل نہیں دی گی جو اللہ تعالی کو سمجھ سکے اور جب قیامت کی دن ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس دنیا میں اللہ تعالی ہمیں وہ صلاحیت دے گا کہ ہم اللہ کو دیکھ بھی سکیں گے جان بھی سکیں گے اور سمجھ بھی سکیں گے تو ایسے تمام عقیدیں اور تمام مذہب جو لوگوں کو یہ جھانسہ دیتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ اللہ کی ذات کو جان سکتے ہو اور آپ عبادت کرو اور آپ خاص طور پر کسی جوگی کسی گروہ یا کسی راہب کی تکلیز کرو اور وہ آپ کو اللہ کی ذات عشکار کرائے گا اور اللہ کا جلوہ دکھائے گا وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ سورہ الاخلاص نے صاف صاف واضح کر دیا کہ اللہ کی ذات کو جاننے کی صلاحیت کسی بھی انسان میں نہیں ہے دوسری چیز خالق اور مخلوق مخلوق خالق جیسی نہیں ہو سکتی چاہے اس میں خالق کی کتنی ہی جھلک کیوں نہ ہو اور اس کی عام مثال انسان خالق ہے اور موبائل مخلوق ہے موبائل فون میں آپ کی آواز بھی ہے آپ کے چاہنے والوں کی آواز بھی ہے ویڈیوز بھی ہیں ریکارڈنگز بھی ہیں تصویریں بھی ہیں آپ کی وائس میسج میں آپ کا پیغام بھی ہے لیکن اس سے موبائل فون موبائل فون ہی رہتا ہے انسان نہیں بن سکتا ایک موبائل فون جس کے اندر کوئی تصویر کوئی ویڈیو اور کوئی آواز نہیں وہ بھی موبائل ہے اور وہ موبائل جس کے اندر تصویر ہے آواز ہے اور ویڈیو ہے اور گانے ہیں وہ بھی موبائل ہے آپ کی تصویر آنے سے موبائل انسان اس لیے نہیں بنتا کہ تصویر آپ کی ایک جھلک ہے اس میں پکسلز ہیں اس میں روشنی ہے اس میں اکس ہے لیکن وہ انسان نہیں ہے اور اسی طرح بائز جگہوں پہ اختلافات پیدا ہوئے اسلامی فلسفے میں کہا گیا کہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی ہے تو اس کی روح پھونکنے سے انسان کے اندر بھی اللہ تعالی کی ذات آگی تو یہ غلط ہے آپ موبائل میں اپنی آواز پھونکتے ہیں اپنی سانس پھونکتے ہیں بات کرتے ہیں موبائل انسان نہیں بنتا آپ کی آواز وہ ریکارڈ کر لیتا ہے لیکن وہ انسان نہیں بنتا وہ پلاسٹیک اور میٹل ہی رہتا ہے وہ شیشہ اور بیٹری ہی رہتا ہے اور اس کے اندر کسی بھی طرح سے رتی بھر بھی انسانیت کا کوئی وصف پیدا نہیں ہوتا کیونکہ انسان گوشت پوسٹ ہڈی اور خون سے بنا ہے اور موبائل کے اندر ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی اور انسان کی باقی سب تخلیقات بھی اسی طرح ہے میز ہے کرسی ہے بستر ہے مکان ہے گاڑی ہے ان میں سے کسی چیز میں بھی گوشت پوسٹ اور ہڈی نہیں ہے اور اس میں کسی چیز میں بھی زندگی نہیں ہے اور کوئی بھی انسان جیسی نہیں ہے وہ سب ہماری مخلوقات ہیں تو اللہ تعالی کی بھی جتنی تخلیق اور مخلوقات ہیں ان کے اندر اللہ تعالی کی ذات ہرگز نہیں ہے اور یہی وہ پیغام ہے جو سورہ اخلاص نے ہمیں دیا اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی صحیح سمجھ دے اور ہمیں اس پر پورا پورا مکمل چلائے حامین سمامین تو تفاصیر اس تفصیر کے لیے اس سٹڈی کے لیے سیشن کے لیے استعمال کی کیونکہ نام میں نے یہاں لکھتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیر اپنے کثیر بھی ہے اس میں روح المعانی بھی ہے اس میں اس سے قدیم تفاصیر بھی ہیں دور حاضر کی تفاصیر بھی ہیں مولانا مودودی کی بھی ہے محمد عصد کے بڑا اچھا انگریزی کا ترجمہ اس کی تفصیر سے اکثر لوگ متفق نہیں ہوتے لیکن ترجمہ بہت پیارا ہے اور جو عربی کی ڈکشنریز یوز ہوئی ہیں وہ بھی میں نے بتا دی جامع الازر کی تفصیر بھی اس میں ہے اگر آپ ان کے حوالے دیکھنا چاہیں تو ان تفاصیر میں مزید تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں لسان الارب ایک ڈکشنری ہے جی ابن منظور کی تیروین صدی کی اور تاج الاروس منجوائر الكاموس ہے محمد ابن محمد مرتضاء الزبیدی کی یہ اٹھارویں صدی کی ہے وہ میں حال میں سب سے لیٹس جو پراپر ڈکشنریز اس میں یہی آتی ہے دعوی چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں عجر اتا فرمائے آمین سمامین ہماری ساری ٹیم کا میں خاص روپے مشکور ہوں اور ترخواست کروں گا کہ ان کے لئے خصوصی دعا کریں خاص روپے آئیٹی ٹیم کی لیجروں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گرافکس بنائے ہیں اور ایک بہت خاص دعا کی اور عجر کی جو ہے التجا اس شخصیت کے لیے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا گیا اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا کچھ مسئلہتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے اور دعویٰ کے اس کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے آمین سمامین